ملکم بیک ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پی ایس ایل سیزن فائف کے میچز کے حوالے سے اور اب ان کی بات کریں سیکیورٹی پہ تو سیکیورٹی کی صورتحال کافی بہتر ہے ٹیموں کو اچھے انداز بے اور پوری سیکیورٹی کے ساتھ ہوتل سے سٹیڈیم لیا جا رہا ہے پریکٹس سیشن آج کیے جا رہے ہیں اس کے بعد واپس ہوتل جا رہے ہیں کل میچ کا بقاعدہ آغاز ہوگا اور میچ کے دوران بھی سیکیورٹی کے انتظامات کافی سخت رہیں گے اطراف کی سڑکوں کو اور مین شاراہ کو بھی بند کیا جا رہا ہے تو ٹرافک پلان اصل میں ہے کیا کیا روٹ رکھے گئے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کی سیکیورٹی اور خاص طور پر پلیئرز کی سیکیورٹی کو رکھا جا رہا ہے اسی بھی بات کرتے ہیں ہم آجازہ سٹوڈیو میں موجود ہے نمائندہ کیٹوڑی ونیوز سولت جافری سے سولت کیا صورتحال ہے کیا دیکھ رہا ہے اس پر سب سے پہلے سیکیورٹی کی صورتحال کی حوالے سے اور اس کے جو روٹ ہیں ٹرافک روٹ ہیں اس حوالے زیادہ کھیجے گا مطاہر میں آپ کو بتا چلوں کہ پی ایس ایل سیزن فائف کا میچ کل تین بجے کراچی نیچنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جس کے لیے سیکیورٹی پر معمور تمام تر انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں میں آپ کو سیکیورٹی پلان سے آگاہ کرتا چلوں کہ چوبیس سینئر افسران جو ہیں وہ اس سیکیورٹی پلان میں شامل ہیں جبکہ انسٹھ ڈی ایس پیز ہیں جو کہ اس سیکیورٹی پلان میں شامل ہوں گے چار ہزار دو سو پچھتر جوان جو ہے وہ تائینات کیے گئے ہیں ہوتل سے لے کر اسٹیڈیم تک اور اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ چار ہزار دو سو پچھتر جوان تائینات ہوں گے جبکہ آر آر ایف کے تین سو پینتالیس جوان جو ہے وہ اسٹیڈیم کے باہر تائینات کیے جائیں گے اسیس یو کے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہزار اٹھارہ جوان جو کہ سٹیڈیم کے اندر اور باہر جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے جبکہ سپیشل برانچ کے سادہ لباس اہلکار اور افسران جو ہے وہ ہوتل اور سٹیڈیم کے اندر رہیں گے جبکہ ٹیمز کے ساتھ بھی سپیشل برانچ کے سادہ لباس اہلکار جو ہے وہ اپنی موومنٹس کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ فضائی نگرانی جو ہے وہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے کی جائے گی اور میں آپ کو یہ بتایا چلوں کہ نہ صرف پولیس رینجرز اور دیگر کا نافذ کرنے والے ادارے بھی جو ہے وہ اس میں اس سیکیورٹی کے اندر جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے سالت ٹرافک پلان کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دو دن سے شہر اقایت میں کافی ٹرافک دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جو سیڈیم کے اطراف کے علاقے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اور لوگوں کو ماں سے جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے بلکل بھی نہیں دی جاری ہے اور جو اطراف کے علاقے وہاں پر کافی ٹرافک کا دباؤ ہے تو کیا ٹرافک روٹ دیا گیا ہے عوام کو آگا نہیں کیا گیا پیلیس پر دیکھیں متحر گدشتہ دو تین روز سے جو ہے وہ پریکٹس کا سلسلہ جاری ہے چونکہ غیر ملکی کھلاری بھی اور نہ صرف کراچی سے بلکہ پاکستان بھر سے کھلاریوں کا آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے تو اس سلسلے میں ٹرافک پولیس کی جانب سے ایک پلان مرتب کیا گیا ہے جس میں متابادل راستے بھی شامل کیے گئے ہیں جس طریقے سے میں کوئی دازل چلوں کہ کراچی کے مختلف مقامات کو جو ہے وہ جو کہ نیشن سیڈیام کی طرف راستے جارہے ہیں ان تمام راستوں کو سیل کر دیا جاتا ہے میچ کے دوران اور اس وقت ہی متابادل راستے جو ہیں وہ ان کو کھول دیا جاتا ہے کیسے میں کوئی دازل چلوں کہ چار پوائنٹس ہیں جو کہ نیشن سیڈیام کی طرف جاتے ہیں ان تمام راستوں کو سیل کر دیا جاتا ہے پہلی شہرہ جو ہے وہ کارسات ہے اس کو سیل کیا جاتا ہے جبکہ دوسری پوائنٹ جو ہے وہ ڈالمیا روڈ ہے اور تیسرا پوائنٹ حسن سکوائر اور چوتا پوائنٹ جو ہے وہ مین آخان روڈ جو ہے اس کو ان چاروں شہراؤں کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ شہری جو ہے وہ متابادل راستے اختیار کریں لیکن دیکھنے میں ہی آتا ہے کہ جب متابادل راستے اختیار کی جاتے ہیں تو اس ان واقعات میں ٹریفک کا دباؤ جو ہے وہ متابادل راستوں پر زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کے باعث شہر میں ٹریفک کی صورتحال بگڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس تمام سینریو میں ٹریفک پولیس اہلکار سران سڑکوں پر موجود دکھائی دیتے ہیں جو کہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ شہر میں ٹریفک بہت زیادہ ہے ٹریفک بڑھ چکا ہے بہت زیادہ جس کی وجہ سے شہریوں کو اور ٹریفک پولیس اہلکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی آئی جی ٹریفک کی جانب سے کیا مزید احکامات دیے گئے ہیں کس طرح سے لوگوں کی رینومائی کی جا سکے اگر وہ ٹریفک پہ بھزے ہیں ٹریفک جیم ہو رہا ہے کیونکہ شہرہ ہیں تو یقینی طور پر بند ہے اور کافی دباؤ ہوتا ہے شہرہ فیصل پہ بھی وہ بھی بند کر دی جاتی ہیں جب پلیئرز وہاں سے گزرتے ہیں تو کیا ٹائمنگ رکھی جاری ہے شہرہ کو کھولنے کے لیے بند گئنے کے لیے اور اطراف کی سڑکیں ہیں ان پر کس طرح سے تمام چیزوں کو ہنڈل کیا جارہا ہے ٹریفک کے جانب سے دیکھیں متحر میچ شروع نے سے آدھے کھنٹے قبل جو ہے وہ تمام شہرہوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے فوری بعد ہی جو ہے وہ تمام متابادل راستے جو ہے ٹریفک وہاں پر ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو شہری ہیں وہ متابادل راستے اختیار کرتے ہیں یہی حکم جو ہے وہ ڈی آجی ٹریفک کی جانب سے اپنے جوانوں کو دیا گیا ہے جب متابادل راستوں پر ٹریفک منتقل ہو تو اس وقت جو ہے وہ تمام جوان سڑکوں پر موجود رہیں اور شہریوں کو بہتر رہنمائی جو ہے وہ فرام کر سکیں راستوں کے حوالے سے دو سے تین روز سے یہ پریکٹس چل رہی ہے اور اب جو ہے وہ شہری بھی کافی حد تک جو ہے وہ آویر ہو چکے ہیں کہ ان راستوں پر جو ہے وہ متابادل راستے بنائے گئے ہیں تو ان راستوں سے یا تو شہری خود ہی گریس کرتے ہیں یا پھر اگر جو مجبوراً اس شہرہ پر چڑھتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہرہیں جو ہے متابادل راستے کے طور پر استعمال کی جا رہی ہیں جس کے وجہ سے ان شہرہوں پر ٹریفک کا دباؤ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوگا جی ٹھیک ہے ٹریفک کی بات ہوئی اور سیکیورٹی کے اگر بات کریں تو پولیس کو بھی کافی انتظامات دیئے گئے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ہنڈل کر رہی ہیں اسٹیڈیم کے اطراف کیا صورتحل رہی گی ٹریفک کی اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کی بھی کیا صورتحل رہی گی وہ آگاہ کیجئے گا اور جو سڑکوں کو بند کیا جا رہا ہے وہاں پر کیا پولیس کی نفری تائنات ہے یا صرف ٹریفک پولیس سے مطمئن دکھائی دی رہے ہیں دیکھیں متحر میں آپ کو بتا چلوں کہ جن سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے کنٹینرز لگا کر تو وہاں پر بھی پولیس اور دیگر کرنے والے جوان جو ہیں وہ موجود ہیں کسی بھی شہری کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اس تمام حصے کے اور یہ بھی میں آپ کو بتا چلوں کہ جب کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں تو نہ تو کوئی موٹر سیکل سوار اور نہ ہی راگیر جو ہے وہ اندر اس آہتے میں اس کو داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے دوسری چیز آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے سوال کیا تو سیکیورٹی کے حوالے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ شہر قائد میں اس وقت جو ہے وہ چار ہزار دو سو پچھتر جوان پولیس کے تائینات کیے گئے ہیں جبکہ چوبیس سے زائد سینئر افسرانز جو ہیں وہ ان کی نگرانی میں تمام تر سیکیورٹی انتظامات عمل میں لائے گئے ہیں ان سٹھ سے زائد ڈی ایس پیز ہیں جن کو سیکیورٹی پر معمول کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ سپیشل یونٹ سویٹ کی جانب سے بھی جو ہے وہ ان کو کسی بھی ناخشگوار واقعہ سے نبٹنے کے لیے بیک اپ پر رکھا گیا ہے سویٹ یعنی سویٹ نامی یونٹ جو ہے وہ بیک اپ پر رہے گا کسی بھی ناخشگوار واقعہ سے نبٹنے کے لیے اگرچہ کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو سویٹ ٹیمز جو ہیں وہ فوری طور پر اتریں گی اور نیشنل سٹیڈیم کا گھراؤ کریں گی ٹھیک ہے میڈیکل ٹیموں کے حوالے سے کیا اطلاعات سامنے آئی ہیں کس طرح سے ان کو سٹینڈ بائی پر رکھے جا رہے ہیں اور کیونکہ اسپدالوں میں بھی کہا گیا تھا کہ جو وہاں پر لوگ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے الگ سے روٹ رکھا جائے گا تو کیا روٹ رکھا جا رہا ہے خاص طور پر ایمبولنس کے لیے اگر وہاں سے گزرنی ہے کسی ایمبولنس کو تو کیا ان کے حوالے سے کیا اقدامات کیا جا رہا ہے دیکھیں مطاہر ایمبولنسی کی صورتحال میں ایمبولنس کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی چونکہ ان راستوں پر صرف تین مرکزی دروازے بنائے گئے ہیں ایک مرکزی دروازہ تو کارساس روڈ ہے جبکہ دوسرا مرکزی دروازہ جو کہ نیو ٹاؤن سے نیشنل سٹیڈیم کی طرف آ رہا ہے اس راستے پر اور تیسرا دروازہ جو ہے وہ ڈالمیا روڈ کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے ان تین مین دروازوں کی مدد سے جو ہے وہ ایمبولنسی کی صورت میں ایمبولنس داخل اور جو ہے وہ باہر جا سکتی ہے جی ٹھیک ہے صالت ابھی پریکٹس سیشن آج جاری ہے کچھ تھوڑی سی نرمی ہے وہاں اطراف میں جو رہائش پزی لوگ ہیں ان کو آنے جانے کی اجازت ہے ابھی وہ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں لیکن کل جب میچ ہوگا سیکیورٹی کافی ٹائٹ رکھی جائے گی سخت اقدامات ہوں گے تو کل اگر رہائشی اپنے گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کیا ایسو پیس رکھی جا رہی ہیں دیکھیں متحر جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کے سی این ایسی کارڈز دیکھ کے ان کو اندر جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے لیکن سڑکوں پر چہل قدمی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ہی جس وقت تک ٹیمز گراؤنڈ کے اندر موجود ہوں گی اس وقت تک سیکیورٹی ہائیلٹ کر دی جائے گی اور جب ٹیمز گراؤنڈ سے ہوتلز کی تینب جائیں گی اس کے بعد ہی یہ تمام راستوں کو جو ہے وہ کھول دی جائے گا اور سیکیورٹی میں کچھ نرمی برت لی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ سالہ جافری تفصیلات سے آپ نے اگر کیا پی ایسل سیزر پائیف کے باقے میچز ہونے جا رہے ہیں کل سے اور آج پریکٹس سیشن ہو رہا ہے اور دو دن ان علاقوں کو سیل کیا گیا ہے تمام لوگوں وہاں پر عام درفت کے لیے منع کیا گیا لیکن آج کچھ تھوڑی نرمی تھی کیونکہ آج پریکٹس سیشن جاری ہے مگر کل سیکیورٹی مزید سخت رکھی جائے گی اور اس حوالے سے لوگوں کو وہاں جانے اور جانے کی اجازت بلکل نہیں ہوگی ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس سرویس کو آنے کی اجازت ہوگی ان کے لیے کوئی راستہ بند نہیں کیا جائے گا دوسری جانب سیکیورٹی پلان کافی اچھے انداز میں تیار کیا گیا ہے ٹرافک پلان بھی اچھے انداز میں تیار کیا گیا ہے اور اسے مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ شہر قائد میں ٹرافک کا دباؤ کافی دیکھا جا رہا ہے دو دن سے اور اس کو اچھے انداز میں آگے بڑھانے کے لیے ٹرافک پلس کی جانب سے اقدمات کی جا رہے ہیں اور سڑکوں پر ٹرافک پلس موجود اس کے ساتھ سیکیورٹی کی بھی خاطر خواہ اقدمات کیے جا رہے ہیں پرگرام میں ایک وقت ہوئے بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا